موسیقی سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ جو ٹیچر ہے ایک پرنسپل ہے ایک ہیڈ ماسٹر ہے ایک سکول ٹیچر ہے وہ اپنے پروفیشن کو بڑا پروفیشن سمجھتا نہیں کہتا ہے یہ پیغمبری پیشہ ہے کہنے کی حد تک کہتا ہے لیکن پیغمبری پیشہ کہنا اور اسی لیول کا اعتماد ہونا اس میں بڑا فرق ہے یعنی پیغمبری پیشہ کہنا اور اپنی جگہ بنانا معاشرے میں اس میں بڑا فرق ہے یعنی یہ پیشہ جس میں ہم آتے ہیں اور آخر کار ایک دن ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں ہماری اصل کمائی وہ تنخواہ نہیں ہوتی جو ہم نے پہلی کو لی ہوتی ہے اور وہ پینشن نہیں ہوتی جو ریٹائرمنٹ میں ملتی ہے وہ اصل کمائی امپیکٹ ہے جو آپ نے ڈالا سو اگر آپ کے ٹیچر بننے سے اور کبھی بیس میں گریڈ پہ ریٹائر ہونے سے اس معاشرے کو کچھ نہیں ملا تو کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی فقط آپ کا چولا چلا اور ایک روزگار چلتا رہا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ آپ امپیکٹ ڈال کے چلے گئے امپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو سیلف ایکچولیزیشن ایکٹیو سیٹیزنشپ ٹراغریسیو ایٹیچوڈ پیٹٹریزم بھی دیا حضوری والا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے میں بھی انگا ٹیچر بڑے وسوق اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس پروفیشن میں اللہ نے مجھے جتنی عزت اور محبت دیئے نا اگر مجھے چوائس ملے اس کے مقابلے پہ کہ میں نے پرائیم منسٹر بننا میں نہیں بنوں گا ریلی ٹیچنگ میں اللہ نے جتنی ریسپیکٹ اور لب دیا نا میں سوچ نہیں سکتا اچھا پرابلم ہی ہوتی ہے کیونکہ پھر میں کہوں گا ہم نے ڈلیور نہیں کیا ہوتا اس ایک ٹول کو جانتے نہیں ہیں بعض اگروں کو ایک محابرہ بولا جاتا ہے کرائم میں پولیس اداروں میں کہ ایک ایس ایچو کو بھی اپنی طاقت کا پتا نہیں ہوتا اس کو پتا ہی نہیں ہے ایک سپائی کی طاقت کی ہے ایک ایس ایچو کی طاقت کی ہے ایک ٹیچر کو اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک ٹیچر کتنا بڑا ٹول ہے تبدیلی کا میں اپنی ذات کی زندگی میں دیکھتا ہوں وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے آج میں پہچانا جاتا ہوں وہ سارے لیکچرز جو میرے تعرف کا سبب بنے میں ملک سے باہر بھی جاتا ہوں دوسرے بلکوں میرے لیکچرز ہوتے ہیں جگہ جگہ لوگ محبت سے مجھے ملتے ہیں میرا سیشن رکھواتے ہیں میں آپ کو بڑے یقین سے کہوں وہ سات آٹھ لیسنز جنہوں نے مجھے شناخت دی ہے وہ میں نے ٹیچروں سے سیکھے ہوں مثلا درجن تیرہ درجن تیرہ کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ چونگا ضرور ایڈ کرو ہر کام کا ایک چونگا ہوتا ہے ہم نے سوچا صرف وہ چنوں کی ریڈی کا چونگا ہوتا ہے ہم نے سوچا کہ بوتلوں کے ساتھ کچھ چونگا ہوتی ہے سودے سلف کے ساتھ چونگا ہوتا ہے سرک استاد کا بھی چونگا ہوتا ہے اور استاد کا آج جو چونگے کی ضرورت ہے وہ چونگا تربیت ہے سرک تربیت نہیں رٹے لگوا لگا کہ ہم قوم کو ضائع کرتے جائے سرک پوری قوم کو ہم نے ٹرک کی بتی نمبروں کے پیچھے لگا دیا ہے وہ سرک نمبر سب کچھ نہیں ہوتے یہ داخلہ کروانے تک ہوتے ہیں لائف میں نمبر میں سکلز چلتی ہیں اور گورا جونس ہے وہ پورے سسٹم کو اس نے شفٹ کر دیا ہے اس نے کہا گرومنگ کے بغیر تعلیم جونسی ہے وہ جہالت ہے تربیت کے بغیر جو تعلیم ہے وہ خطرناک ہے ہمارے بڑے منٹور استاد پوری قوم کے میں سمجھتا ہوں عبدالستار عیدی صاحب وہ کہا کرتے تھے پاکستان کا مسئلہ تعلیم کی کمی نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ وہ پڑے لکھے جاہل ہیں جو ہم سکولوں سے نکال رہے ہیں وہ تعلیم ہونے کے باوجود تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے اور فوریو ویری کانٹ فرمیشن میرا آدھا وقت اس فاؤنڈیشن کے ساتھ گزرتا ہے کچھ وقت میرا انڈسٹری میں گزرتا ہے یہ بڑے بڑے اداروں کے نام جو آپ دیکھتے سنتے ہیں دگرییں یہ ہیں ایک صفہ انگریزی دا لکھنا نہیں آتا دگرییں یہ ہیں کانٹ فرمیشن کمیونکیشن سکل کنونسنگ پاور کوئی بھی نہیں دگرییں یہ ہیں اور مافی کے ساتھ اس کو ڈریسنگ کا اٹھنے بیٹھنے کا پتہ ہی نہیں ہے سر یہ استاد میں ہوتی ہیں تو بچوں میں آتی ہیں کیونکہ استاد وہ کریکٹر ہے جس کو رول موڈل کہتے ہیں آج کا استاد سر بڑا پڑھا رہا ہے بڑی میند کر رہا ہے مافی کے ساتھ انسپائر نہیں کر رہا ہے جب انسپائر نہیں کرتا بچے کی شخصیت میں تبدیل نہیں آتا اور انسپائر کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز پھر اگین درجن تے رہے آپ کا رویہ بچہ آپ کے پڑھائے ہوئے سبق سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا آپ کے رویہ سے متاثر ہوتا ہے وہ شبکت ہے وہ محبت ہے وہ بکپ کرنا ہے وہ موٹیویٹ کرنا ہے وہ چند پالٹیب جملے ہیں وہ بچے کی پوری کی پوری شخصیت کو ہمیں سکول نے نہیں سکھایا اتنا ہمیں کالج نے نہیں سکھایا اتنا ہمیں یونسٹری نے نہیں سکھایا جتنا شواق احمد صاحب نے سکھا دیا میں بیٹھتا رہا ہوں ان کے پاس جتنا واسف علی واسف نے سکھا دیا جتنا احمد رفیق اختر نے سکھا دیا جتنا آپ کے شہر کے بابای رفاق ناک صاحب نے سکھا دیا جتنا سرفراسیہ صاحب نے سکھا دیا وجہ کیا تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تربیت کی بات کی جنہوں نے ایک عام بندے کو اچھا انسان بنانے کی بات اور یقین کیجئے آج جتنے لوگ یہاں ایک سو پچاس ساٹھ لوگ موجود ہیں اگر ہم ایک ارادہ کر کے یہاں سے اٹھ جائیں کہ ہم اپنے بچوں کو جن کو پڑھاتے ہیں ان کو اچھا انسان ذروب بنا رہے ہیں یہ اچھا انسان ہی کل کو ڈی پیو بنتا ہے یہ اچھا انسان ہی کل کو جج بنتا ہے یہ اچھا انسان ہی کل کو ٹیچر بنتا ہے یہ اچھا انسان ہی کل کو پولیٹیشن بنتا ہے انسان اچھا نہیں ہوگا تو یاد رکھے گا یہ سارے عدوں پر برے لوگ ہوں گے اور ہیمیں کیوں ہیں کیونکہ سکولوں نے تربیت کا فریضہ جونس ہے وہ انجام نہیں دیا اپنے ٹاسک کو پورا نہیں کیا سو آج ہمیں اس کمٹمنٹ کے ساتھ اٹھنے ہے کم از کم ہم اپنے روئیے اپنی سوچ اپنے انداز سے ملک صاحب مجھے یاد ہے ڈی ایس ڈی کے ساتھ میرا کیونکہ سات سال کا آٹھ سال کا باستہ ہے اور ایک بڑی دعات مجھے پڑھانے کا موقع ملا اور آپ جانتے ہیں میں جذبہ حسینی سے وہاں جاتا رہا میرا کوئی بریڈ این بٹر کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا میں اپنے شوق سے ہیڈ ماسٹروں کو پڑھانے جاتا رہا ہمیشہ میں یہ بات بڑی مافی کے ساتھ اور التجاہ کے ساتھ بڑی شلید مافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں سب سے بڑا علمیہ یہ میری اپدرویشن ہے سر ہمارے ٹیچرز کتاب بھی نہیں پڑھتے میں نے بھری کلاسوں سے بیس میں گریڈ کے ایڈ ماسٹروں کی بات کر رہا ہوں میں نے پوچھا ہے کتاب پڑھتے ہیں جواب نہیں آتا سر مجھے اگلا سوال اس سے بھی شرمناک سننیجے گا میں نے ان سے پوچھا جی آپ میں سے کسی نے سیرت مبارک کو پڑھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر میں مافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجھے چالیس پچاس میں سے ایک کاتھ کھڑا نظر آتا ہے سیرت بھی نہیں پڑھی ہوتی وہ نصاب میں مداوت عمل کا چپٹر پڑھا ہوتا ہے بعد میں زہمت بھی نہیں کی ہوتی عاشق رسول ہم سارے ہیں آپ کے قدموں کی خات پہ بھی ہم مرنے کو تیار ہیں کوئی شک نہیں ہے حضور والا کبھی پڑھ کے بھی دیکھیں رسول کا کردار کیا تھا رسول کا انداز کیا تھا رسول کی مافی کیا تھی رسول کے پاس درگزر کتنا تھا یہ کوئی بھی نہیں ہے اگلا سوال میں کئی نفع پوچھتا ہوں ہیڈ ماسٹروں سے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کتنوں نے پڑھا ہے میں پھر مافی کے ساتھ کہوں گا بڑی تعداد میں نہیں پڑھا ہوں تو سر جو میسج میرے رسول کے ذریعے آیا قرآن کی شکل میں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا حضور والا کتاب نہیں پڑھتے سیرت نہیں پڑھتے قرآن پاک نہیں پڑھتے استاد علم نہیں دیتا استاد کا اصل کام علم کی پیاس پیدا کرنا ہے اگر وہ بچے کو پیاسا کر دینا تو بچہ لائبریڈی کی طرف بھی جائے گا میں نے پنجاب کے آل موز سارے لائبریڈین پڑھائیں بڑی سیٹوں پر بیٹھے جتنے لائبریڈین ہیں مافی کے ساتھ کوں وہ ہمیں آگے کہتے ہیں شاہ صاحب لائبریڈین غیر عباد ہوگی لائبریڈین میں کوئی ضرورت کے لیے چلا جاتا ہے باقی پورا ملک کاپی پیسٹرنگ کا ماسٹر ہے کیسے چھاپے لگتے ہیں اور کیسے سائنمنٹیں پوری ہوتے ہیں اور کیسے ڈگرییں مل رہی ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لائبریڈین غیر عباد ہوگی ہیں سر میں ذمہ دار ہوں آپ ذمہ دار ہیں کیوں ذمہ دار ہیں ایک واقعہ کوٹ کروں گا میں نے ایک کتاب پڑھی ملک صاحب آج سے کوئی دو سال پہلے پونے دو سال پہلے وہ امریکہ سے کتاب چھپی تھی پاکستان میں اس کی ایک ادھی کوپی آئی اس کتاب کا نام تھا تھرٹین ٹھنگز مینٹلی سٹرانگ پوپلڈان یہ مینٹل سٹرنج پہ بڑی ایک ہیلڈی بک تھی پوزیٹیو سائیکالوجی پہ چب میں نے کتاب پڑھی میں کتاب سے متاثر ہوا کیونکہ میرا اوڑنا بچھونا کتاب ہے میرا کتاب کے ساتھ بڑا گہرہ واسط ہے اللہ نے کرم کیا ینگ ایج میں ریڈنگ کی آرد پڑ گئی پرسنل گھر کی لیبریڈی میں ساڑھے چھے زار کتاب ہے کم از کم میں نے وہ کتاب پڑھی کتاب پہ میں نے لاہور کے پاکٹی ہاؤس میں ایک لیکچر دے دیا انٹرنیٹ پہ پڑھا ہوا وہ لیکچر وہ میں نے لیکچر دیا وہ لیکچر اپلوڈ ہوا تو لاہور میں اگر لاہور جانے والے جانتے ہیں گلبرگ مین بولیوارڈ پہ ریڈنگز ہیں آپ میں سے کس کس نے دیکھی ریڈنگ ریڈنگ پہ ایک سال کے بعد میں چلا گیا یعنی میں نے پڑھی تھی کتاب کب ایک سال پہلے ایک لیکچر دے دیا پاکٹی ہاؤس میں اور ایک سال کے بعد میں جب گیا ماہ سا وہاں پر اس کتابوں کی دکان پہ تو میں نے اسے کہا یار وہ ایک کتاب ہے تھرٹنگ تھنگ مینٹلی سرانگ پھول کہنے جی بلکل ہے آپ کو چاہئیے میں کہا نہیں میں نے صرف پوچھنا تھا میں نے خریدی تھی مجھے بتاؤ وہ بکتی ہے کہتا ہے سر کوئی جیب گالتے وہ ایک سال ہوئے بڑی وکی ہے کتاب تو میں دلی دل میں مسکر آیا پتر تینوں پتہ گو نہیں میری بات ہو بکی ہو اور لیکچر نہ میں دیندہ نہ اپلوڈ کردہ نہ پرموڈ کردہ سر آج ہماری کلاسوں میں ہمارے اداروں میں ہماری انوستریوں میں ہمارے کالوجز میں ہمارے سکول میں ایکسٹرا کتاب کی کو بات ہی کوئی نہیں کرتا ایتھو لے گا ایتھو لے گا ایتھو تک رٹا لالا ہے پاس ہونا ہی ہم میرے نوٹس لے لائے فنش سر قوم تو جونسی ہے وہ خلاصوں پر چل پڑی قوم تو ہم نے نوٹسوں پر لگا دیا کتاب پڑھنا اور کتاب کو پرموڈ کرنا عدب پڑھنا عدب کو پرموڈ کرنا یہاں پر بک کارنر کے سیو بیٹھے ہوئے ہیں گن بھائی گگن بھائی بیٹھے ہیں چلے گئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں گگن بھائی سے ایک سوال ہم کریں گے انہوں نے کتاب تاریخ جیلم دکھی میں تاریخ جیلم میں نے پڑھی ہے ریلی میں بڑا متاثر ہوں ریلی میں نے سر اس کتاب پہ تاریخ جیلم پہ میں نے ایک ٹی وی پروگرم کیا وہ قائدہ میں گجرات میں پیدا ہوں میں نے ایک جذباتی جملہ بولا میں نے کہا ایسے تو ممکن نہیں تھا اللہ میرے سے پوچھتا تو میں جیلم پیدا ہوتا میری جیلم سے محبت اتنی ہے تو میں جیلم پیدا ہو جاتا کتاب میں نے پڑھی میں نے ٹی وی پروگرم کیا ٹی وی پروگرم کیا ان کی کتنی کتاب بھی کی ریلی انہوں نے شکریہ کی کال کی انہوں نے کہا جی شاہ صاحب بڑی مربانی آپ تاریخ کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو بڑی بات ہے میں نے کہا میں تاریخ کی نہیں میں میوزک کی بھی پڑھتا ہوں کیونکہ میں ٹیچر ہوں میں فیزکس کی بھی پڑھتا ہوں میں کیمسٹری میں مارڈن سائیکالوجی بھی پڑھتا ہوں میں باہر جاتا ہوں میں کورس بھی کرتا ہوں پلے سے کورس کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں کہ یار اگر میرا پانڈہ پڑا ہوگا تو میں اس پانڈے پر سے نکال کے کچھ کیوں گا سر آج مسئلہ کیا ہے ٹیچر جس جو کے پیغمبری پیشہ ہے اس کی دکان خالی ہے ٹیچر کی دکان میں علم ہوتا ہے ٹیچر کی دکان میں افکار ہوتے ہیں ٹیچر کی دکان میں نظریات ہوتے ہیں ٹیچر کی دکان میں جو ان سے وہ ایمان ہوتا ہے ٹیچر کی دکان پر جو ان سے فہم ہوتا ہے وہ دانش ہوتی ہے ٹیچر کی اپنی دکان خالی ہے اور علی بن عثمان کی کتاب کشور ماجوب کے مطابق برتن خالی ہو تو نکلتا کچھ نہیں ہے برتن بھرا ہو تو وہ ہی نکلتا ہے جو برطن میں ڈالا گیا ہے سو ہمیں کم از کم یہ لیسن آج ضرور دیکھے جانا ہے ہم اپنی عادتیں بدلیں گے ان عادتوں کے بدلنے کی برے سے ہمارے بچوں پیسر پڑھیں گے سر آپ کل سے تیہ کر لیتی ہے کہ آپ ریڈنگ شروع کریں گے آپ ریڈنگ کو اپنے لیکچر میں بھی کوٹ کیا کریں گے میں نے دس سال میتھ بھی پڑھایا ہے سکول میں پڑھایا ہے دس سال پڑھایا ہے لیکن میں تنتالیس منٹ کے لیکچر میں پینتیس منٹ میتھ پڑھاتا تھا میری کمانڈ بڑی اچھی تھی انٹیگریشن ڈیریویشن ساری بڑی اچھی تھی جبراہ بڑا اچھا تھا دس منٹ میں کوئی اچھی بات بھی بدا آجتا تھا وجہ کیا ہے جو پڑھاتا اچھا ہے اگر وہ بات اچھی کرے تو بچے پہ زیادہ اثر ہوتا ہے لیکن جس کو پڑھانا نہیں آتا وہ نصیت بھی کرے تو بچے کو برا لگتا ہے سو آج سر سب سے بڑی ضرورت فیزک کیمسٹری میس کی نہیں انسپاریشن کیا جو کہ قوم میں ختم ہو گئی یہ قوم کی انسپاریشن ختم ہوئی ہے شام کو پوری قوم بیٹھ جاتی ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھ رہا ہوتا آپ امید تو دینی شروع کریں آج آپ وطن کی تو بات کریں ملک کی تو بات کریں ذاتی مفادوں کو چھوڑ کے قومی مفادوں کی تو بات کریں آپ تربیت کی تو بات کریں آپ عشق رسول کو عملی جامع پہنانے کا کوئی سمان پیدا کر دیں آپ قرآن پڑھیں قرآن کا فہم بھی عام کریں آپ کتاب پڑھیں کتاب کی پریسی بھی بچوں کے ساتھ شیئر کریں آج ہمارے سکولوں میں وہ عدبی ایکٹیوٹیز بھی بیسی نہیں دیں جیسی ہم نے دیکھی نہیں ریلی میں نے اپنے بچپن میں فیض احمد فراد یہ سارے پڑھے مجھے پتا لگا یار عدب یہ لٹریچر کیا ہوتا ہے میں جب اقبال پڑھا چند نظمیں تھیں اور وہ نظمیں بھی بڑی طاقتور تھیں غزلیں بڑی طاقتور تھیں جو سربجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی تھے اب تو نساب سے نکل گیا سارا میرا تب کا خواب تھا اللہ موقع دے میں اقبال کو پڑھوں گا میں نے چال سال پہلے بیگم اور میں نے جا کے ایک سال کا اقبالیات کا کورس کی ہے ہمارے بچے گھر میں چھڑے ہیں ابا جی کیوں گئے تھا میں کہا ہون ہی تھے مزا آندا پہ یار سیکھوں گا تو سکھاؤں گا اگر میں نہیں لرننگ کیا ہوا میرا برتن خالی ہے تو میں کسی کو کیا انسپائر کروں گا تو آج کم از کم یہ لیسن ضرور لے کے یہاں سے اٹھیں کوئی ایک بہانہ بنا آپ کے سی او صاحب کا شکریہ انہوں نے اس ایونٹ کو بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ایونٹ کو اورینج کرنا ہیڈ ماسٹر صاحب کا بڑا شکریہ انتظامیہ کا بڑا شکریہ کہ ہم تو لاہور سے چلے تھے اور پلان ہمارا یہ تھا کہ جیل کے میکسیمم اداروں کو ٹیچ کریں گے صبح میرا سیشن تھا دسکور یورسیل پہ یارہ سو بچے تھے یونٹسٹری پنجاب میں کل یہاں پر وائس پرنسپل صاحب بھی موجود ہیں ٹالیاں والے کالج میں میرا تین سو بچوں کے ساتھ سیشن تھا کل گرلز کالج میں سیشن ہے اور چلتے چلتے کل شام کو میری واپسی ہے ایک پولیس لائن میں میرا کوئی دو سو پولیس آفیسرز کے ساتھ سیشن ہے تو میں تو گھر سے جہاد کرنے نکلا ہوا تھا موڈرن چلہ لگانے مجھے تو کوئی پلے سے جیب میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں تو اٹھا پلان میں نے کیا کہ جیل ہمارا ہوں خالی ہاتھ نہ ہوں آپ لوگ بیٹھیں آپ کے لئے سب کے لئے کہ کتاب بھی میں لے کر آگیا کہ سب کو جاتے ہوئے کم اس کا میں کتاب ہی دے گا کیوں لے کر آیا ہوں سر میں نے یہاں باتیں کی ہیں کتاب پڑھا کرے سر میں پہلے خود دے رہا ہوں آپ کو کہ سر کہیں سے شروع کر لیں وہ پڑھیں گے وہ کتاب پڑھنے کے بعد جو آپ میں تبدیلی آئے گی وہی مجھے چاہیے ہم پوری دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں خود کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں ہم کیوں نہ آغاز کر لیں کہ ہم نے دنیا کو نہیں بدلنا ہم نے کس کو بدلنا ہے خود کو بدلنا سر آپ ایمان سے کہہ رہا ہوں خود کو بدل کے دیکھیں آپ کی ازدواجی زندگی میں بہتری آئے گی آپ کی فیملی لائف میں بچوں کی زندگی میں بہتری آئے گی آپ کی دوستی یاری میں تبدیلی آئے گی آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں تبدیلی آئے گی اور یقیناً آپ کے کام پہ بھی اس کا اثر پڑے گا سو ہمیں یہ جو ایک چینج چاہیے یہ ہمارا سلوکن بلکہ ہم نے بنا لیے کیونکہ فاؤنڈیشن ہے میری فاؤنڈیشن اس مشن کو لے کے چاہیے یہ مشن بنا لیے ہم نے یہ لوگوں کی سوچ بدلیں یار یہ لوگوں کو کب تک ہم سٹیفن آ رکھوے کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا جرم مچھلی پکڑ کے کسی کو کھلانا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دو تاکہ وہ محتاج نہ رہے سر یہ سوچ بدلے گی تو میرا ماننا ہے پاکستان بدلے گا یہ سوچ نہیں بدلے گی پاکستان نہیں بدلے گا دنیا میں ایسی نیشنز ہیں جپان جائیں وہ خدا کی قسم ٹپ لینے کو جو ان سے انسلٹ سمجھتے ہیں ٹپ نہیں لیتے کسی سے سر ہمیں کم از کم یہ تبدیلی سوچ کی تبدیلی کی بات آج ضرور کر دیں اس سیشن کے دو حصے ہیں ایک حصہ میں نے آپ کے ساتھ میں نے اپنا دردے دل بیان کیا اور میں نے کوشش کی اس تھوڑے سے وقت میں تھوڑا سا کوئی میسیج یا بات آپ تک پنچھا سکوں میں اگین شکریہ ادا کروں گا اسکول کی انتظامیہ کا اگین شکریہ ادا کروں گا سیو صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا ہیڈ ماسٹر صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا تمام ٹیچرز کا جو یہ وقت ٹویشن پڑھانے کا ہوتا ہے اور اس کو چھوڑ کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنا انہوں نے وقت نکالا ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش جو ان سے قبول کرے اور لاہور سے جو ہم چلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہم زندگی میں اپنا جو یہ وقت لگانے لگ پڑے ہیں پیک اور پرفیشن میں میں نے سوچا کہ یہ وقت تب لوگوں پہ لگانا چاہیے قوم پہ لگانا چاہیے یہ ایک ظلہ نہیں ہے میرے لیے اچھتیس ظلے میں ہر ڈسٹرک میں تین دن دن ایسی دے رہا ہوں اپنے پلے سے اور جیلم جیلم صرف انداغہ لگا لیں کل سے کل تک کوئی دو ہزار کے کتاب جن سے ہم فری بانڈ دی ہیں اس لیے بانڈ دی یار قربانی دیں گے قربانی دینا کو سیکھ جائے گا چلیں اس ڈیڑھ سو میں سے کوئی ایک ہی سیکھے گا اللہ کی بارگاہ میں میں کہہ تو سکوں گا اللہ وہ جس کی چونچ میں چند بوندے آتی ہیں اس کا کوئی صور کوئی نہیں ہوتا اس کی چونچ ہی چھوٹی ہوتا میری چونچ میں چند بوندے آتی ہیں میں کم از کم اس میں پانی ڈال کے آگ پہ تو پھینکا میں نے میری اس کابش کو تو اللہ قبول کر دے گا آج اس نیت کے ساتھ ضرور جائیے گا کہ کوئی ایک تبدیلی سوچ میں فکر میں عادت میں نظریہ میں ریڈنگ کچھ ایک تبدیلی اپنے اندر ضرور کر دیں اور وہ اس نیت سے کریں کہ اللہ خود کو بہتر بنانے والے بدلنے والوں کو پسند کرتے ہیں آج تک اس قوم کی بھی حالت نہیں بدلیں جو اپنی حالت خود بدلنا نہیں چاہتی ہے آپ سوچ بدلیں گے تو وقت آئے گا ساتھ چیزیں آپ کی بھی بہتر ہوں گی آپ سے منسلک لوگوں کو بھی بہتر ہوں گی پاکستان زندہ بہت